بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ہو بالابلو بالآخرو بالظاہرو بالباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد اللہم اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعلى اہل بیته طیبین فاهرین المحسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین محبی المنتظر ارباهنا وارباه العالمین لطراب مقدمه الفدا هو لعنة اللہ علا آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام جومیم وقال اللہ تعالی وحوہ استقل قائلین یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا الیک من ربکا وان لم تقل فما بلغتر سالتہو واللہ یعسموکا من الناس صلوہ اللہ حقوقنا صلی اللہ محمد وآلہ محمد تمام سور پاتیہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع اعظام تمام شہدہ بن لت کے لیے ہم سب کے آبا اجزاد اور عزا کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتح اور خصوصا تمام المومین کے لیے جنہوں نے اہل بیت علیہ وسلم کے نام کو اور مشن کو پھیلانے میں مدد بھی جاہے علماء ہو جاہے شعراء بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم الرحمن الرحمن الرحم کی حدمت میں تمام مومن و مومنات کی حدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام صدیق اکبر فاروق اعظم جاسوب الدین امیر المؤمنین غالب لکل غالب علی ابن عبی طالب کی اعلان امامت اور ولایت کے پہلے مسرک موقع یعنی عید غدیر کے عنوان سے تمام مسلمانوں کی خدمت میں مبارک بار پیش ہوئی اٹھارہ ذلہش کو عید غدیر ہوئی کل ایک موضوع میں ڈسکس کیا تھا کہ بعض دفعہ بعض نوجوانوں نے یہ سوال کیا اور بعض دفعہ یہی سوال بعض وہ افراد جو مسائل سے آشنا نہیں ہیں یا مذہب اہل وحث ان کا تعلق نہیں ہے تو انہوں نے بھی سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ ایک بڑے مجمع میں اعلان فرما دیں کہ میرے بعد کون ہو اگر یہ سوال ذہن میں آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ غدیر کلیر نہیں اسی طرح سے بعض دفعہ بعض لوگ یہ تصبر کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کی امامت کا اعلان صرف غدیر میں ہوگا یہ بھی غلط ہے پس پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ان کو غدیر کی اہمیت نہیں پتا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ صرف غدیر میں اعلان ہوا یہ بھی غلط ہے یہاں کہا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ذو الاشترہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بہدانیت کے اعلان کے بعد اور اپنی نبوت کے اعلان کے بعد جو اہمدرین اعلان فرمایا وہ مولا امیر المومنین کی خلافت اور وسائط کا اعلان اور یہ سلسلہ مختلف طریقے سے آگے بڑھتا رہا کبھی نس سے جلی کی صورت میں تھا کہ یہ میرے بعد میرا جانشین خلیفہ ہے وسیح ہے وزیر ہے ولی ہے اور کبھی فضائل کی صورت میں تھا فضائل کی صورت میں کس طرح سے اب ہم غبیر کے اس اصل عنوان کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ کچھ ہو گیا کلکج کچھ پہلے ہو گیا اور اچھا خاصہ کلیا تھا لیکن اسے بھی کریں گے فضائل کی صورت میں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اعلان امامت فرمایا تو کہا جائے گا کہ بہت ساری وہ روایات جن کو ہم بہت ہی سادہ لیتے ہیں ان روایات کی وجہ سے مولا امیر المومنین کی امامت اور بلایت آٹومیٹکلی ثابت ہو جاتی ہے جبکہ وہاں پر لفظ بلایت یا امامت نہیں آتا مثال کے طور پر کیا مولا امیر المومنین کی بلایت کے لیے امامت کے لیے روایت کافی ہے بہت زیادہ کوئی صدرال کی ضرورت نہیں بڑی صادی سی اور بڑی اہم اور کافی ہے یہ گو کہ اس کے بعد کا بھی حصہ ہے کیونکہ پہلے جملے کا کیا معنی ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ یہ زیادہ مشہور ہے اس کے بعد کا بھی جملہ ہے وہ ہے جو چاہے کہ اس شہر میں داخل ہو تو اس دروازے سے دروازہ معین کر دیا ہے چور دروازہ نہ ہے سبحان اللہ کیا کہنے پہلا مسئلہ آئے گا چور دروازہ کوئی ہے چور دروازہ سے چھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس علم کے شہر میں نہ کوئی اور دروازہ ہے اور نہ کوئی چور دروازہ ہے سبحان اللہ کوشش کی جائے سکتی ہے کوشش کی جائے سکتی ہے لیکن ہے نہیں اور بازہ کا بیان ہوا کہ بازہ کا بیان بھی ہوا کہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کس شہر میں داخل ہو گیا سوائے دروازے اب اگر یہاں پر دیکھا جائے تو انبیاء کا جو اہم ترین کام ہے وہ علم دینا ہے اور آپ فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور تم اس شہر میں یعنی اس نبوت کے دائرے میں یا اس نبی تک نہیں پہنچ سکتے سوائے اس دروازے بس اب اگر کسی کو پہنچنا ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تک اور ان تک تو وہ دروازہ ہے جس کا نام ہے علی ابن عبی طالب اور یہاں سے واضح ہو گیا کہ بس وہی جانشین ہے وہی خلیفہ بے شک بے شک کسی طریقے سے اگر خالی ہم ان صرف ہم ان فضیلتوں کا ذکر کریں گے جو بلکل تقریباً ہر کسی مؤمن کے لیے بدیہی سی ہیں حتی یاد نہیں اور اتنی آسان ہوں کہ ان کا ترجمہ بھی مشکل نہ ہو ترجمہ بھی تقریباً کلیے ہو اور ہی میں سے ایک ہے الحق معل علی والعلی معل حق حق اللہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ اب یہاں پر حق کو دو معنی میں لیا جا سکتا ہے حق بمانہ حق یعنی بمانہ حقیقت اور عدل انصاف اور حق کا ایک معنی لیا جا سکتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں سے نام کیا الحق لیکن جو زیادہ مشہور یہاں پر قول ہے کہ حق سے مراد یعنی حق لیکن جو بھی معنی اس میں لگے جائیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی مولا عمیر المومین کے ساتھ ہے اور مولا عمیر المومین اللہ کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں یہ صفت ہے آٹومیٹیکلی وہی ان کا جانشین اور خلیفہ ہوگا صلوات مہین برمحمد وآلہ 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 اور اگر مولا کوئی ساتھ ہے تو آٹومیٹیکل اس کو اسلام دے اسی طرح سے ایک اور روایت القرآن وآلہ 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 و� کی جو اہم ترین ایک چیز ہے وہ کیا چیز ہے قرآن قرآن کے دار و مدار کس پہ زبان متحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کیا چیز ہے خداون تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات یہ جو خداون تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہیں یہ کس کے ساتھ ہیں علی کے ساتھ ہیں اور علی جو ہیں وہ اس کے ساتھ اور اشرف الانبیاء کے بعد جس شخص کو خلیفہ اور جانکین ہونا چاہیے اس میں یہی صفات ہونی چاہیے نہ یہ کہ سور بقرہ حفظ کرنے میں بارہ سال لگ جائیں پھر اونٹ گاٹنے پڑے اللہ کا شکر ہے اور نہ اونٹوں کی نسل ہی ختم ہوئی شروعات پڑھیں پر محمد محمد صلی اللہ محمد 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 بچ گئے بیٹا نعرہ حیدری ماشاءاللہ تو یہاں ہم یہ کہا جاتا ہے یہ کیا ہے نسل جلی یعنی یہاں پر واضح اعلان نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ واضح اعلان نہیں ہے اسے کیا مراد یعنی یہاں پر لفظ امامت یا خلافت یا وسائت یا ولایت میں اس قسمتے نہیں ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو آٹومیٹکلی نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ یہی شخص یہی ہستی یہی ذات یہی فرد کے جن میں یہ صفات پائی جائے یہی باز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین و خلقہ اب ایک جانے توجہ رہے کہ اٹھارہ زلہج عیدہ عدیر اور چوبیس زلہج عیدہ مباہلہ اور عیدہ مباہلہ کی جانے میں ہم نے توجہ دلائی اور عیدہ مباہلہ کے وہ نقاض ہم بیان نہیں کر رہے لیکن جو خود مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہے کہ عیدہ مباہلہ کس سال میں ہوئی کل بھی توجہ دلائی اور اس کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس سے بڑے فائد ہوئی اب کیونکہ دس ہجری میں غدیر ہوئی تو آیا غدیر کے بعد یعنی ابھی آپ غدیر سے پہنچے ہیں اور پھر چھے دن کے بعد یعنی ساتھمے دن یہ واقعہ ہوا ہے یعنی دس ہجری کو ہوا ہے یا یہ کہ یہ واقعہ نو ہجری کو اور ہم نے توجہ دلائی کہ اگر نو کو مانا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ایک سال سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری دل اور اگر دس کو مانا جائے تو پھر یہی سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری دلائی اور یہاں پر ایک دری نقطہ ہے کہ جو ہمیشہ بیان کرنا چاہیے اور آج بھی میں بیان کروں وہ کل بھی بیان کیا تھا لیکن یہ والے موضوعات وہیں جو کسرت سے بیان ہوتے رہنا چاہیے ان موضوعات کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ آپ تو جانتے ہوں گے ممکن ایک بچہ نہ جانتا ہوں ممکن ایک جوان نہ جانتا ہوں حکم خداول تبارک و تعالیٰ کیا تھا وَقُلْ تَعَلَىٰ وَنَدُوْ اَبْنَأَنَا وَأَبْنَاكُمْ اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تو ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ لیکن اب یہاں پہ کہا جائے کہ وہ بیٹے تو نہیں تھے وہ کیا تھے اب یہاں پہ سوال کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور جو بیٹیاں تھیں بغال آپ کے انکت میں انتقال ہو گئے تھے ان کے بچے تو تھے اگر وہ اس اہدبار سے لے کر آئے کہ نواز سے بیٹے مانے جاتے ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اور بیٹیاں تھیں ان کے بچے بھی تھے تو ان کو کیوں نہیں لائے اب یہاں پر سیدھی سیدھی بات کیا کہا ہی جائے گی نہیں اور نہیں تھے نہیں ہم کہتے ہیں نہیں تھے بعض دفعہ گفتگو میں سامنے والی کی بات مانکہ کہا جاتا ہے چلو جو ماندے خوش ہو جاؤ اب بتاؤ کیا ہوا ان کی بیٹیاں بھی تھی میں نہیں کہا رہا سامنے والی کے لیے بات جاتا ہے بیٹیاں بھی تھی بیٹیوں کے بچے بھی اب جو لے کے رہی گئے ہیں شرف علمیہ ان باقی نوازوں کو یا تو وہ جانے کے قابل نہیں تھے کس کا حق ثابت ہوا کس کا مطلب ہے وہ تھے لیکن اہل نہیں دوسرا امکان یہ ہے کہ تھے ہی نہیں ہماری بات ثابت ہوگی تو جمع کا سیغہ ہے لیکن دو کو لے کے گئے ہیں اب اگر دو سے زیادہ ہوتے یاد رکھیں جو عربی میں پرولر ہوتا ہے جمع ہوتا ہے وہ منمم تین سے شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر رجلن ایک مرد رجلان دو مرد رجال یعنی تین یا تین سے زیادہ لاکھوں تا وہ سب تھی ہیں تو یہاں پر کیوں نہیں لے گئے یہ دو ہی ہے ہمارے یا اس قابل نہیں تھے یا نہیں تھے نہیں تھے ہماری بات ثابت ہوگئی اس قابل نہیں تھے تو ہماری بات ثابت ہوگئی اب اگرہ مرحلہ آتا ہے من نساءنا ونساء اب گو کہ قرآن میں یا نساء النبی بھی کہا گیا تو وہ بیویوں کے عرمان سے تھا یہاں پر نساء جو ہے اگر بیویوں کے عرمان سے مانا جاتا تو بیویوں کو نہیں لے گئے پھر بیٹی کو لے گئے تو اس کا مطلب ہے ماذا اللہ ماذا اللہ کیا غلطی کی نہیں اس کا معنی ہے کہ یہاں پر نساء خواتین کے معنی ہے بیویوں کے معنی میں نہیں تو یہاں پر سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ نو ازواج تو کنفرم تھی ایک کا کلام نے ذکر کیا کہ جن کے بارے میں جاننا چاہیے اس کا نام تھا قوتیلہ بن قیسے کنڈی اور یہ بات میں کافر ہوئی کیوں ام المہم قوتیلہ بن قیسے کنڈی کافر ہوئی دین سے نکل گئی تو خیر نو تو تھی نا مسلم تو ان نو کو کیوں نہیں لے گئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چادر تخیر میں بھی نہیں لے گئے اور پھر میدان مباحلہ میں بھی اب اتنا دائرہ بسی ہے کہ صرف ازواج بھی لیا جا سکتا ہے مانا لیکن ہم کہتے ہیں وہ تو امکان نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جناب سیدہ کو لے گئے اس کا مطلب ہے ازواج والا مسئلہ نہیں تھا ایک جرنل مسئلہ تھا اور جب جرنل مسئلہ تھا تو نو بیویوں کو چھوڑ کے آنا جو ہے نا وہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور ایک بیٹی کو لے گئے جبکہ سیغہ جو ہے وہ جما کا ہے کم سے کم تین پر زیادہ ہے زیادہ تو یہ ایک جناب سیدہ ہو جاتی تو نو کو ہو جاتی لیکن وہ لے کے نہیں اور یہاں سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی جو اہلیت تھی وہ خصوصا جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم اب یہ سب کچھ کتنے دن پہلے ہو رہا ہے یا ایک سال باسٹھ ترہ سٹھ دن پہلے یا سلطھ باسٹھ یا ترہ سٹھ دن پہلے یہ چیز اصل ہے کیونکہ اگر آپ ڈیڑھ نہیں موئین کریں گے نا اس کی تو سامنے والے سے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مکہ کی بات تھی تو مدینی کی بات تھی تھی پہلی ہجری کی بات تھی دوسری کی بات تھی بات میں تو سب بڑے اچھی ہو گئے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ ہم اپنی جانوں کو لے کے اب زمانے میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پچیس ہزار مختلف فگر بیان ہوئے یہ تعداد تھی اصحاب تھی لیکن مباحلے میں جانے والا اور نفس رسول اللہ یا جانے رسول اللہ صرف اور صرف ذات مقدس کی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہ حفظ صلی اللہ حفظ مولا اور یہاں سے پتا چلا کہ مولا امیر المؤمنین کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں ہے کسی کی توہی نہیں ہے کسی سے سے مقایسہ ہی نہیں ہے اور وہ آئے موبائلہ میں بلکل کلیر ہو گیا کہ ایک لاکھ سوا لاکھ اور جتنے 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 چاہے بڑھا لو وہ الگ لیکن جانے رسول اللہ با سٹھ ترے سٹھ دن مانو یا ایک سال با سٹھ ترے سٹھ دن مانو یہ بلکل آخر کا سمانہ اس وقت تک بھی صرف ایک جانے رسول اللہ مامون کے دربار میں امام رضا علیہ السلام سے دفعہ سوال ہوا کہ مولا امیر المؤمنین کی شان میں جو سب سے اہم آیت ہے قرآن مجید میں وہ کونسیت امام رضا علیہ السلام نے اس کی جائز اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 اور استطدرال فرمایا کہ مولا امیر المؤمنین نفس رسول اللہ جانے رسول اللہ یہ ایک ایک منٹ دیکھنے والوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جانے رسول اللہ ہر بتا یہ جو سلسلہ بنایا کہ جس نے بھی دیکھا جو ہے وہ صحابی ہو گیا پہلی بات یہ ہے کہ صحابیت کی دیفنیشن انشاءاللہ اس کو پر ایک دل سرم کریں گے بہت ساری کوئی بھی دیفنیشن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی کوئی بھی دیفنیشن قرآن سے نہیں بیان ہو وہ دیفنیشن مختلف ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی دیکھا ہو ان میں سے یہ بھی ہے دیکھا ہو اور ساتھ میں کچھ حاصل کیا ہو پھر بہت ساری اس میں شقیں آتی ہیں یعنی اگر آپ جائیں علوم حدیث میں اور اصحاب کے بارے میں ڈسکشن کریں تو اتنی دیفنیشن ہیں خود اصحاب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کسی ایک کے اوپر کوئی اجمع نہیں ہے اس میں جو زیادہ اہم دیفنیشن بیان کی جاتی ہے ابن حجر اسقلانی کی بیان کی جاتی ہے اور اس میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے من لقا رسول اللہ مؤمنا و ماتا مسلمن کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اس عالم میں کہ وہ مسلمان تھا یا مومن تھا اور مومنی مرہ اور جب یہ بات کی جاتی ہے مومنی مرہ تو اس میں ایک ڈسکشن خود ابن حجر میں کیا کہ یہ جو قید لگائی گئی کہ مرہ بھی مسلمان ہو اس قید کی وجہ سے خارج ہو جاتے ہیں کچھ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کافر ہو گئی تھی ان میں سے ایک کون تھے ایک مامو جان تھے مابیہ کے علقاب میں سے لقب کیا ہے جو دیا ہے بنو مئیہ نے خال المومنی خال خالہ کہتے ہیں عربی میں کس کو خالہ کو خالہ کہتے ہیں خالہ کو خالہ ماں کی بہن اور خال ماں کے بھائی کو مامو یہاں خالہ کہتے ہیں مامو کو یعنی ماں کے بھائی کو تو کیونکہ جناب ام حبیبہ کے بھائی تھے مابیہ تو لقب کیا میں لقب ہوں ان کو خال المومنین مامو جان مومنین مامو المومنین تو ایک مومنین کے مامو تھے ان کا نام تھا عبیداللہ ابن جہش اور وہ بھائی تھے زینب بنت جہش زینب بنت جہش کون ہے زوجہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون ہو گئے ہی وہ امت کی بھائی کون ہو گئے ان کے اس دیفنیشن کے مطابق عبیداللہ ابن جہش کون ہو گئے مامو یہ جو مامو جان تھے ان کی شادی ہوئی تھی جناب ام حبیبہ سے کون ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی پہلی شادی معویہ کی بہن کی اور عبو صفیان کی بیٹی جو ام حبیبہ تھی ان کی شادی ہوئی تھی عبیداللہ ابن جہش عبیداللہ ابن جہش اور جناب ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور یہ صحابیہ پہلے یہ دونوں گئے کہاں پر حفشہ حفشہ وہ کیا کہتے ہیں آج کل سیبی سینی ہے وہاں گئے وہاں پر حکومت کس کی تھی نجاشی کی وہاں جا کر یہ بجائے اسلام پھیلاتے ہیں مامو جان یہ خود عیسائی ہو گئے یہ نہیں پتا ہوگا کون کون سے مامو عبیداللہ عبیداللہ ابن جہش یہ جو مامو تھے یہ جا کر اب آپ تصبر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ایک صحابیہ کے شہر اور ان خاص افراد میں سے جن کا سیلیکشن ہوا ہے حفشہ جانے کے لئے دیپیٹیشن میں گئے تھے جمعوں کے تبلیغ وغیرہ کریں جان بھی بچائیں بجائے یہ کہ نجاشی کے دل میں اسلام آ گیا ان کے دل میں کیا آ گئی فیسائیت آ گئی اور تمام جگہ لکھا جاتا ہے فَتَنَصَّرَ اور یہ نصرانی ہو گئے وَمَا تَعْلَى نَصْرَانِيَتِهِ اور کسی نصرانیت کے عالم میں مامو جان مر گئے تو یہاں پہ ہم سوال کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو سیلیکش پرما رہے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ان کے ساتھ ہیں ان کی حکم سے حبشا گئے ہیں اور وہاں پر جا کر عیسائی ہو گئے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد رسول اللہ کچھ اصحاب گمرا ہوئے تو آپ کہتے ہیں یہ آپ نے توہین کر دی رسول اللہ کی کہ ان کی تعلیمات کیا ضائع ہو گئیں تو ہم سوال کریں گے عبداللہ ابن جہش جو گمرا ہو گئے تو کیا یہ آپ نے توہین کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ضائع ہو گئیں پھر ملائکہ کے درمیان شیطان رہ رہا تھا تو شیطان کس کا صحابی تھا ملائکہ کا صحابی تو شیطان گمرا ہو گیا اللہ کی اذنی عظمت ہے دیکھنے کے بعد تو کیا یہ ملائکہ کی توہین ہے دو عظیم حسنیوں کے درمیان تین عظیم حسنیوں کے درمیان قابیل موجود اور تین کیا اثر نہیں ہوا قابیل کے اوپر یہ کس کی توہین ہے حضرت نو کی بیوی بیٹا بگڑ گا یہ کس کی توہین ہے حضرت یعقوب کے بچے بگڑ گئے یہ کس کی توہین ہے تو یہ جو ایک کھیل بنایا ہے جس نے بھی دیکھ لیا در حقیقت یہ بہت بڑی پلاننگ کا حصہ تھا اہل بیت احمد صلات و سلام پر ذرم کرنے والوں کو شلٹر دینے کے لیے کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا بس ہم آپ کچھ نہیں بول سکتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ دین کی اتھارڈی ہو گئے آپ کچھ نہیں بول سکتے یہ سب کچھ در حقیقت اہل بیت علیہ وسلم کی خلاف خصوصاً مولا عمیر المؤمنین علیہ وسلم کی خلاف ایک انتخائی سخت سادش یہ وہ چیزیں ہیں جن کی جانے میں ہم سب کو توجہ رکھنی چاہیے اور علمی طریقے سے مندقی طریقے سے ان موضوعات کو ڈسکس کرنا چاہیے اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے زیادہ اس وقت دوسرے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جونس سے جزائر سے مراکش سے سعودی عرب میں مثال کے طور پر فرحان المالکی ناصبیت کو جدا کر کر اہل بیت کے فضائل اہل بیت کے مصحب بیان کر رہے ہیں فلسطین کے عدنان ابراہیم وہ ناصبیت کی اور بنومیہ کی ریڑ لگا رہے ہیں جوانے کے تو یہ بھی اہل سلطہ ہمیں سب ہوں اور اس میں ہمارے ہیں بعض لوگ کہ جو پیدا ہوئے شیعہ ساداد گھروں میں ہیں وہ افسوس کی بات یہ بات شکوک و شکوہت کیلئے اٹھ کر مراکش کے ایک ہے نوجوانوں کو چاہیے دیکھیں ان کا ٹیوی چینل ہے اس کا نام ہے ذلفقار مغربی مراکو کو مغرب کہتے ہیں اس نے پروری عرب دنیا کو ہلایا گا خدا بندوارد پتالہ اس نے پروری عرب دنیا کو ہلایا گا خدا بندوارد پتالہ سلطہ افراد میں دعاقہ فرمائے ہیں ابھی مذہب اہل بیت میں داخل ہوئے ہیں ہزاروں لوگوں کو اس نے شامل کرتے ہیں سمان اللہ سمان اللہ جناب تیجانی سماوی شیخ عبراہی میں تقزا کی صالح عرب دنیا سودانی در جنوں افراد ہیں کہ جو دائرہ اہل بیت علیہ السلام میں آئے ہیں تھی غدیر کی برکت سے لیکن یاد رکھیں ایک اور چیز بڑی اہم کی ان کو سرات مستقیم پہ لانے والی وہ تھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ حقی مدرومی ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد مولا امیر المومین علیہ السلام کی حقانیت کو بیان کرنا عوجب الواجبات ہے ہر چیز سے زیادہ واجب ہے یہ جو ہمارے باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کسی کا ذکر نہ کریں نہ ہاں گالی دینا منع ہے توہین کرنا منع ہے حقائق کو بیان کرنا ضروری ہے کل ہم نے خدوا مولا امیر المومین دپڑا کہ میں کراہت کرتا ہوں انہیں اکرہو لکھوں انتکون سبابین کہ مجھے پسند نہیں ہے تم لوگ بد گالی دو گالی علاق ہے پھر کیا فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں اور کیا فرماتے ہیں کہ لیکن اگر تم ان کے اعصاب بیان کرو ان کی حرکتیں بیان کرو تو یہ بہتر کام ہے یہ ذمہ داریاں تمام مومین و مومنہ چھوٹوں کی بڑوں کی کوئی ذمہ داری کسی نجف یخم والے کی نہیں یہ یاد رہی جو کام کر سکتا ہے جس لینگویج میں وہ کام کرے جو کام کر سکتا ہے کسی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ کام کرے جو اپنومی کے لیے کام کر سکتا ہے وہ کام کرے اور بلا تفریق جو سب سے اہم رشتہ ہے وہ بلایت کا رشتہ ہے اور یہ کام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اور یاد رکھیں کہ یہ کام ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اس کام میں شامل ہو جائیں ہم اس کے محتاج ہیں ہم اس کے محتاج ہیں اور یہی سب سے اہم ہماری ذمہ داری ہے اب یہاں پر باز تباک آ جاتا ہے کہ مجلسوں میں تو علی علی ہو رہا ہے خیبر خندق بہت ہو گیا تو علی علی نہ ہو تو پھر کیا ہو سبیان ہو اب یہ کہنا چاہیے کہ مولا عمیر المومین کے بارے میں علمی ذلائل کا ساتھ ہو جو علی کوئی بات نہیں کہ خیبر خندق بہت ہو گیا علی علی نہ ہو تو پھر کیا ہو ناری حضی بس یہاں پہ اپنی گفتو ختم کر دیں اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا بن تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کرمائے کہ امام زمان علیہ السلام کا لطف و کرم ہم پر دو اور ایسا لطف و کرم ہو کہ جس کے بعد ہم امام زمان علیہ السلام اور اس پور امامت کے سلسلے کی اپنی زندگی میں تھوڑی سی خدمت کر کے ان کی بارگاہ افدس میں اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ افدس میں اس قابل ہو جائیں کہ جب ان کے سامنے آئیں تو شرمندہ نہ ہو اور سوخ نہ ہو جائیں سلوات پڑھیں بر محمد اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ